بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو احسن اقبال کی تہذیب و تربیت اخلاق یاد پر پریس کانفرنڈ اور ٹویٹس پر احسن اقبال کی بگڑتی ہوئی حالت شہباز گل عثمان سعید بسرا سمیت کئی عام شخصیات کے احسن اقبال کو مخاطب کرتے ہوئے دلچسپ جوابات دکھائیں گے سکرین پر نظر آنے والا یہ سین بھیرا میکڈانلڈ کا ہے جس میں نون لگی احسن اقبال وہی احسن اقبال جو یونیورسٹیوں میں چائے پر پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کر چکے ہیں صرف اور صرف لسی اور ستو پینے کا حکم جاری کر چکے ہیں تاکہ ملکی پیسے سے ملکی چیزیں استعمال کی جائیں یہی احسن اقبال امریکی فوڈ کمپنی میکڈانلڈ میں کھڑے ہوئے تھے کہ کچھ لوگوں نے احسن اقبال کے خلاف چور چور کے نعرے لگانا شروع کر دیئے احسن اقبال کے نزدیک یہ تہذیب اور تربیت کی کمی کی وجہ سے ہے لیکن مریم نواز ایسا نہیں سمجھتی تیائی کا ٹکٹ لے کر جب عوام میں جائیں گے تو میرا ایک مشورہ ہے ان کو اور وہ یہ ہے کہ ہیلمٹ پہن کے جائیں عوام میں کیونکہ عوام غصے میں بھری بیٹھی ہے جو آپ نے عوام کے ساتھ پچھلے چار سال میں کیا ہے جس طرح آپ نے مہنگائی میں ان کو پیس کے رکھتے ہیں پبلک میں جانا تو ہیلمٹ پہن کے جانا یہ وہ پبلک کو اکسان ہی نہیں تھی یہ تربیت مریم صفدر کی کیا عمران خان نے کی تھی احسن اقبال کی چیخوں پر دوسرے صحافیوں اور سیاستانوں خاص طور پر عثمان صد بسرا کے جوابات سے پہلے احسن اقبال کا یہ کلپ دیکھ لیں عمران نیازی کی سیاست صبح شام معاشرے کے اندر انتہا پسندی اور نفرت کو فروغ دینے پہ مبنی ہے اگر ہم نے اس کا صدباب نہ کیا تو معاشرہ انتشار انار کی یا خانہ جنگی سے دو بام دور ہے اس پر شہباز گل کا جواب بھی سن لیں سوال احسن اقبال صاحب سے میرا جب آپ نے شہید محترمہ بینزی بھٹو صاحبہ کی ننگی تصاویر جالی ننگی تصاویر ہیلیکاپٹر سے پھیکوائی تھی آپ آئی جی آئی میں ماسٹر مائنڈ تھے اور سارے گندے کھیل کے کہ احسن اقبال صاحب کیا آپ کی تربیت عمران خان صاحب نے کی تھی آپ نے ابھی پچیس جون کو جو بغیرتی اور بے حیائی کی پورے پاکستان میں احسن اقبال صاحب دھروں کی دیواریں پھلانک کے ان کی عورتوں کو حراسہ کر رہے ہیں آپ کی یہ تربیت کیا عمران خان نے کی تھی آپ نے ہمارا کارکن فیصل عباس شہید کو قتل کروایا اس سے پہلے فیصل آباد کے اندر ہمارے کارکن کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا اس کی تربیت کیا عمران خان نے کی تھی آپ کی کل جو بقواس سلمان شہباز نے کی اس واقعے کے ریاکشن میں کہ ان عورتوں اور بچوں کو جوتے مارنے چاہیے یہ اس کی تربیت کیا عمران خان نے سلمان شہباز کی کی ہوئی ہے یہ جو منافقت آپ کے اندر احسن اقبال صاحب کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے آپ پیداشی منافقت ہیں یہ جو آپ کے اندر منافقت ہے کہ لوگوں کو چائے چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں غریب کو خود آپ میکڈانلڈ کی امپورٹڈ کافی پی رہے ہیں یہ عمران خان نے آپ کو کہا تھا کہ جائیں وہاں سے امپورٹڈ کافی پیئیں اور ساتھ امپورٹڈ بزدی بھی کروائیں یہ عمران خان نے آپ کو کہا تھا سچی گلدہ کی غصہ اس سے پہلے چور چور پکارے جانے پر احسن اقبال نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا آج بھیرا میکڈانلڈ میں یک یوتھین فیملی سے مڈ بھیڑ ہوئی جاہلوں کی طرح نعرے بازی شروع کر دی جب یہ نعرے بازی سے باز نہ آئی تو لوگوں نے بھی نعرے لگا دیئے گوگی پیرنی کا حساب دو اس پر شہباز گل نے احسن اقبال کو مخاطب کرتے ہوئے جواب دیا بے شرم کے پیچھے درخت ہوگا اس نے کہا چلو یار چھاؤں میں تو بیٹھیں گے عرستو جی آپ کی دبا کے بیجتی ہوئی ہے لیکن آپ تھنڈے ہیں اس لیے محسوس نہیں کی بے شرمی کی حد تو یہ تھی کہ بیجتی کے دوران ہی آپ نے کھانے کا آرڈر پلیس کر دیا مطلب کھانا ضروری ہے بھلے بیجتی جتنی مرضی ہو عثمان صدیب بسرہ نے احسن اقبال کو جواب دیتے ہوئے لکھا بینظیر کو پیلی ٹیکسی کہنا ایک دیندار عورت کو جادو گرنی کہنا ماں باپ کے پاک نطفے کی علامت ہے پارلی مان میں کھڑے ہو کر عمران خان کو بے غیرت کہنا نانا کے اصل خون کا ثبوت ہے مزید لکھا اگر اجمل کساب کے خلاف ایف آئی آر نون لیگ گجنہ والا میں درج کروا سکتی ہے سعودیہ میں چور چور کا پرچہ پاکستان کے مختلف شہروں میں کٹا جا سکتا ہے تو میکڈونلڈ کے خلاف کیوں نہیں نیو یارک سٹی پولیس ٹیشن یا واشنگٹن سیول لائن تھانا میں دو چیئر ایف آئی آر نہیں کٹوائی جا سکتی اب تو حکومت بھی امریکی ہے عثمان سج بسرہ نے اخلاقی دورہ پڑھنے پر نون لیگی لفافوں کو جواب دیتے ہوئے لکھا بترین مہنگائی امریکی سازش ڈاکو راج این آرو لوٹ مار لوڈ شیڈنگ بجلی تیل ان سب آفات پہ ہم سمجھے سب مر گئے ہیں یقین مانے ہم ان کے لوہیکین سے تازیت کرنے جا پہنچتے کہ آج بھیرہ میں ہونے والے واقعہ پہ رونے چلانے چھگاڑنے سے معلوم ہوا مرے تھے نہ نیپال گئے تھے یہی درختوں پر چڑھ کر دم سادے بیٹھے تھے عثمان سج بسرہ نے احسن اقبال کے بیان پر تنز کرتے ہوئے کہا سری لنکن عوام نے ایک بڑے صدر کے محل کا گہراو کر لیا ہے کاش سری لنکا کے عوام کی تربیت درست ہوئی ہوتی کاش وہاں نون لیگ جیو کے اصلاح عدب و عداب کے پروفیسر ہوتے اتنے گھٹیا اور بد تہذیب ہیں سری لنکا والے ان کی سیاسی تربیت کی ضرورت ہے ان کو صدر سے مقالمہ کرنا بھی نہیں آتا بے شرم کہیں کہ برطانیہ کے جو حضب اقتلاف کے لیڈر ہیں ان کو چند ماہ پہلے ایک ریسٹرانٹ سے مالک نے کہہ دیا کہ گیٹ کلوس یہاں سے نکل جاؤ مجھے تمہاری پالیسیز نہیں پسند دیں نیوزیلینڈ کی جو پرائم میسٹر نے ان کو اپنی پریس کانفرنس چھوڑ کے جانی پڑی تو یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اور یہ جمہوریت کی قیمت ہے ناپسندیدہ ہے لیکن فری معاشرے میں رہنے کی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ایسا نکبال صاحب نے پھر کیا انہوں نے ان خاندان کی تصاویر بھی لگا دیں پھر جو لفظ یوز کیا انہوں نے میسوجنسٹک گالی سے نکلاوا لفظ اس خاتون کے لیے انہوں نے یوز کیا میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی برطانیہ کا یا نیوزیلینڈ کا کوئی منسٹر اس طرح کے واقعے کے بعد اس خاندان کی تصویریں لگائے اور پھر اس طرح کے لفظ بھی کہے اور اس کے اوپر پھر آزادیہ صحافت والوں نے کہا کہ اس خاندان کو پولیس کے حوالے کر دو زرتاز گل وزیر نے ٹویٹ کیا ہمیں عوام میں ہیلمٹ پہن کر جانے کا مشورہ دینے والے خود عوام کے بیچ جاتے ہوئے کانپتے ہیں ابھی سے ڈر گئے آگے الیکشن بھی ہے محبت کے امتحان اور بھی ہیں اس پر عزر مشوانی نے حکومتی نوٹفیکیشن کا سکرین شارٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا احسن اقبال نے یونیورسٹیز میں چائے پینے پر پابندی لگا کر دیسی ستو اور لسی پلانے کا نوٹفیکیشن جاری کروایا اور خود میکڈونلڈ کے برگر اور ڈرنکز استعمال کر رہا ہے اتنا بے شرم بینا ہو انسان ایک صارف نے لکھا لسی والا نوٹفیکیشن لگتا ہے مولانا کی فرمائش پر جاری کیا گیا ہے فرق حبیب نے کہا ویسے احسن اقبال صاحب تو پوری قوم کو درست دے رہے تھے کہ چائے پینے چھوڑ دے اور خود امپورٹڈ کافی پینے ملٹی نیشنل فاسٹ فوڈ چین میں موجود تھے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے فاد چودری نے کہا جیو گروپ نے پچیس مئی کو عورتوں پر تشدد نہتے لوگوں پر لاتھی چارج بچوں کی گرفتاری کی حمایت میں کمپین کی اس کے دو اینکرز نے ایف آئی اے کی مدد سے سوشل میڈیا کے بچوں کو اقواہ کروایا اور تشدد کیا آج احسن اقبال کو چور کہنے پر اخلاق یاد کا ماما بنا ہوا ہے قاسم خان سوری نے ٹویٹ کیا میں ذاتی طور پر ایسے کسی بھی قسم کے ردعمل کو اچھا نہیں سمجھتا اور ایک محضب معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن جس طرح سے عوامی مینڈٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اپنے جرائم اور کرپشن کیسے سے بچنے کے لیے ضمیر کے سودے کر کے اپنے حلف سے غداری کی گئی چور لفظ تو بہت ہی چھوٹا ہے چودری گلام حسین نے لکھا میک ڈونلڈ والوں کا ارستو احسن اقبال کو فون سر ہم ہوم ڈلیوری بھی کرتے ہیں ایک چکر لگانے جاتے ہیں مریم صفدر صاحبہ کو ساری گندی ویڈیوز کی پروڈکشن کی سٹریٹیجی سمجھانے تو اس کا تو آپ کو عمران خان نے ہی تربیت کی تھی وہ عمران خان نہیں بتایا ہوگا کہ اس کے اندر ستر ہزار کا پیٹرول ایک چکر میں آپ نے زائع کرنا ہے یہ بھی تربیت آپ کو عمران خان نے کی ہوگی جب آپ نے پچیس تاریخ کو لاٹھی چارج اور آنسو گیس عورتوں کے اوپر کیا تھا وہ تربیت میرا خیال عمران خان نہیں آپ کی کی ہوگی آپ کے وزیر داخلہ کی تربیت عمران خان نہیں کی ہوگی جو بڑی ڈٹھائی سے کہہ رہا تھا کہ پچھلی دفعہ عورتوں کے اوپر جو آنسو گیس پھینکی تھی وہ ایکسپائٹ تھی اس دفعہ فریش مگوالی ہے پھر آپ نے کہا کہ ہمیں کتریوں نے انٹھوں پہ رکھ کے پیسہ دیا تھا اور ہم نے اپارٹمنٹ خریدے تھے یہ بھی آپ کی تربیت عمران خان نہیں کی ہوگی پھر آپ علامہ اقبال کی بہو جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر پر دیوار پھلان کر آدھی رات گز گئے اور آپ نے وہاں بتمیزی کی یہ بھی تربیت آپ کی عمران خان نہیں کی تھی حمزہ شہباز جس کے اوپر اربوں روپے کے چوری کے کیسز چل رہے ہیں نیب کے اندر جب آپ نے نیب کا قانون چینج کر دیا جس کی تربیت عمران خان نے آپ کی نہیں کی تھی یہ تو ہڈی کروں ہی تربیت ہوئی ہوئی ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ تربیت عمران خان نے کی تھی شہباز شریف کے ٹی ٹی کے سولہ عرب کے کیسز ہیں اس کو اب عوام چور نہ کہے تو کیا کہے مجھے یہ بتائیے آپ کہ جو آپ نے عمران ریاض کے ساتھ کیا اس کی تربیت اور جو ابھی تک ہو رہا ہے اس کی تربیت عمران خان نے کی تھی نجم سیٹھی کو آپ نے جوتے مارے تھے وہ تو وہ بے شرم ہے ان کو بھول گیا سب کچھ آج وہ دوبارہ آپ کی نوہ کنائیاں کر رہے ہیں آج دوبارہ وہ کشتیوں میں لیٹ لیٹ کے آپ کو گانے سنا رہے ہیں تانسین کے تو وہ ان کی مرضی ان کی بے شرمی لیکن آپ نے ان کی بھی آپ نے ان کی بھی نشست کے اوپر اچھی طرح سے ان کی درگت بنائی تھی تو وہ کیا عمران خان نے کی تھی آپ نے اپنی گھر کی عورتوں سب کو عائشہ حد کا پتہ ہے ان کو پیشاورہ عورتیں کہا تھا ان پر تشدد کروایا تھا تو یہ کیا عمران خان نے کہا تھا آپ کو جو تربیت آپ نے آیاز امیر کے ساتھ اپنی دکھائی وہ نانا بھی ہیں اور دادا بھی ہیں جو تربیت آپ نے آیاز امیر کے کپڑے پھاڑ کے انہیں ننگا کر کے جو تربیت آپ نے دکھائی جو آئینہ آپ نے ساری قوم کو دکھایا کیا آپ آیاز امیر کے گھر معافی مانگنے گئے ہیں حسن اکبال صاحب کیا آپ نے معذرت کی کیا آپ نے اس کا کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا یہ سکھایا تھا آپ کو سوریہ آپا نے یہ سکھایا تھا آپ کو آپ کے نانا نے یہ تربیت ہے آپ کے گھر کی یہ تربیت ہے میاں شریف صاحب کی یا نواز شریف کی یہ تربیت ہے کہ پچھتر سال کے بندے کے موں پہ مکے مارو دانتوں پہ مکے مارو اس کے بعد اس کا کمیز بارو اس کی شلوار کھولو یہ تربیت ہے آپ کی ایسی تربیت ایسی گندی تربیت نون لی کی طرف سے لانچ کی گئی طیبہ گل کے بیان کہ مجھے ڈیڑھ مہینہ وزیراعظم ہاؤس میں حب سے بے جامعے رکھا گیا عثمان صدی بسرہ نے جواب دیا طیبہ ڈیڑھ ماں گائب رہنے کے بعد گھر واپس آئی تو خاندہ نے پوچھا تم کہاں تھی کدھر گائب تھی تو پاک دامن طیبہ نے کہا میں یہ سب ساڑھے تین سال بعد جیو میں اپنے بھائی خانزادہ کو بتاؤں گی آپ اس کا پروگرام دیکھ لینا میں جہاں بھی تھی یہ ہم بہن بھائیوں کا راز ہے جو ساڑھے تین سال بعد کھلے گا عثمان صدی بسرہ نے مزید لکھا طیبہ کو مریم کا سیاسی مشیر ہونا چاہیے ان دونوں کو مل کر ملک میں جمہوریت کی خدمت کرنی چاہیے یہ ملاب کند جنس باہم جنس پرواز کے فطری قانون پر پورا اترتا ہے صدیق جان نے کہا سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف لانچ کی گئی طیبہ گل اتنے شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے کہ ڈیڑھ ماں وہ اگوا رہی لیکن گھر والوں نے کسی کو نہ بتایا نہ پولیس سے رجوع کیا نون لیگ والوں کی نئی سیاسی امی طیبہ گل واقعی بہت زبردست کردار کی مالک ہیں دوستو پاک ٹیوپ 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ